اگر آپ یہ ایم بی اے کرنا چاہتے ہیں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ایم بی اے کرنے کے کیا کیا ایڈوانٹیج ہیں کیا کیا فائدہ ہیں اور کون کون سی اسکل کی ضرورت آپ کو پڑھنے والی ہے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھے گا اور سمجھئے گا اگر آپ کو لگے کہ یہ ویڈیو انفارمیٹی میں تو لائک کی جائے گا اور رہے گا آپ ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو کمپنیٹ انفارمیٹی ویڈیو ہے پوری طریقے ساتھ سمجھیں گے اس میں کون کو سی ریکوائر سکلز ہیں ضروری چیزیں کیا ہیں جب آپ ایم بی اے کرنے جاتے ہیں اور وینیفیڈ آپ کو کیا ملنے والے ہیں جب آپ ایم بی اے کر لیتے ہیں ہر ایک چیز پر ہم یہ ڈسکس کریں گے تو لیٹس سٹارٹ آج کے ویڈیو میں بات کریں گے ایم بی اے کی ایم بی اے کے لیگری آپ کو کیوں کرنی چاہیے ہیں اگر آپ کرنے کا پلان کر رہے ہیں تو کیا چیزیں ضروری ہیں جن کے بارے کا آپ کو ضرور سوچنا چاہیے اگر آپ ایم بی اے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ایمپورٹن ہو سکتا ہے ساری چیزیں ہم بسکس کریں گے وینیفیٹ کیا ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ریکوائیٹ ٹھنگز کونسی ہیں آپ کے پاس ہونی چاہیے جب آپ ایم بی اے کی پلاننگ کر رہے ہیں سمجھیں گے دیپ بسکسن ہوگا لاس تک بنے رہے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو لائک ضرور کریں گا اگر آپ چینل کے لیے بار نئے ہیں تو آپ چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا جس سے آنے والا ہر ایک ویڈیو کا نوڈیفیکشن بھی آپ کو ملتا رہے ہیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سمجھتے ہیں اگر آپ ایم بی اے کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آج سے یہ آپ کو کوشن کرنے پڑے گے کہ ہم ایم بی اے کی پلاننگ کیوں کر رہے ہیں کسی اور کے بہنگاوے میں آکے کسی اور سے انفلنس ہوکے ایک دم سے آپ کو ڈیسیجن نہیں لینا ہے یہ خود آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ایم بی اے ہم کیوں کرنا چاہتے ہیں کیا اس کی ضرورت آپ کو ہے کیا آپ پریبیر سیکٹر میں اپنی سیرنی کو انہینس کرنے کے لیے بڑھانے کے لیے انکریمنٹ کے لیے کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو اس سے پوچھ رہے ہیں کیا وہ ساری چیزیں اس قرص آپ کے اندر ہیں جو ایک ایم بی اے کے کانڈیڈٹ میں ہونی چاہیے تو وہ ساری چیزیں اگر آپ کے اندر ہیں تو آپ ڈیفنٹی ایم بی اے کریں اور کرنے کے بعد آپ کو کامیابی ضرور لے گی چلیں سمجھ دیں وہ بیسک ریکوارمنٹ کیا رہے ہیں ریکوارڈ ٹھنگز کاؤن کاؤنسی ہیں جو آپ کے پاس ہونا چاہیے جب بھی آپ ایم بی اے کا پلاننگ کریں تو آپ کو پہلی چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے گریجویشن آپ کو گریجویٹ ہونا پرے گا چاہے آپ بی اے ہو بی اے ہو بی کاؤں ہو بی بی اے ہو بی سی ہو آپ کسی بھی سٹریم سے اگر گریجویشن ہیں تو آپ ایم بی میں اے ایمیشن لے سکتے ہیں مینیمم آپ کی جو پرسنٹیج ہے وہ فورٹی فائل ہوئی چاہیے یہ پہلا پوائنٹ ہے دوسرا اگر ہم بات کریں انٹرسٹ کی اگر آپ کا انٹرسٹ ایم بی اے میں ہے ایم بی اے آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بلکل definitely آگو کر جائے اگر انٹرسٹ نہیں ہے تو بلکل جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جس چیز میں ہمارا انٹرسٹ نہیں ہوتا اس میں آپ اپنے ہنڈیڈ پرسنٹ نہیں دے پاتے ہیں اور کامیان بھی ہم کو نہیں ملتی ہے اگلا اگر آپ پوائنٹ بات کریں پوائنٹ نمبر ثرڈ کی تو وہ ہے کمیونکیشن کمیونکیشن بہت اچھا ہونا چاہیے اگر آپ ایم بی اے کی پلاننگ کر رہے ہیں تو کمیونکیشن میس ہے آپ کی جو وے آف ٹاکنگ ہے آپ کسی کتنی اچھے سے کنویز کر پاتے ہیں آپ کی لیسننگ پاور اچھی ہوئے چاہیے اگر آپ کی یہ ساری سکل ساتھ کے اندر ہیں کمیونکیشن آپ کا اچھا ہے تو دیفنیٹی آپ کسی بھی کمپنی کی ریپریزنٹیٹی بن کے اپنے پروڈٹ کو سرویسز کو مارکیٹ میں سیل کر سکتے ہیں اگلا پوائنٹ اگر بات کریں وہ بہت بہت زیادہ ویزن کیا ہے انگلیس سپیکنگ کی رمبان کریں اگر آپ کو انگلیس آتی ہے تو دیفنیٹی آپ مارکیٹ میں اپنی ایک الگ پہچان رہا سکتے ہیں آپ کو آسانی سے جوب ملتا دی ہے آپ ایک الگ ریپریٹیشن آپ اپنی میرڈ کر دیتے ہیں تو اس کی اپنی کالا پہچان ملے گی سیلری نو ڈاؤٹ آپ کی اگر کانڈیڈیٹ کے کمپیریزن میں تیزی سے ہائک لیتی ہے اگر آپ انگلیس جانتے ہیں تو ایم بی کے کانڈیڈیٹ کے لیے انگلیس کمپسری ہوتا ہے آپ نے میرگمنٹ سے پڑھائی کی آپ کو کمپنی کا ریپریزنٹیٹی بنا کے جب کہیں بھیجا جاتا ہے تو آپ سے یہ بھی امید کی جاتا ہے کہ آپ کو انگلیس آنی چاہیے ریزن اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے مان لیجئے کہ سامنے جو کانڈیڈیٹ بینگ ہوگا وہ آپ سے انگلیس میں بات کر رہا آپ اس کا ریپلائی ہندی میں دیں گے تو ایک اچھا ایمپریشن نہیں بنے گا ایسا ملکل بھی میں نہیں کہہ رہا کہ جن کو انگلیس نہیں آتی وہ سنسط نہیں وہ بھی سنسط ہے سنسط سب ہوتی ہے سکل پر depend کرتا لیکن جس پر کورس کے لیے جو کے لیے جس جس کی ضرورت ہے وہ ہمیں دینا پڑے گی تب ہم ایک لیبل تک پہنچ پاتے ہیں اگلا پوائنٹ اگر ہم بات کریں ہو ہے پسنالٹی پسنالٹی کی اگر ہم بات کریں چھئے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ کی پسنالٹی اس پروفائل کے لیے سوٹیبل ہے جب آپ امبیئی کرنے کے بعد آپ جاتے ہیں کسی کمپنی میں جاتے ہیں تو سب سے پہلا امپریشن آپ کی پسنالٹی میں پڑتا ہے پسنالٹی اگر سلائد ہے آپ کو لگتا ہے سامنے جو بھی ایچار ہے آپ کو لگتا ہے کہ اگر کسی بھی کمپنی یا ہماری کمپنی کا ریپرزنٹی بن کے کسی یا انٹرنل انٹرنل پسنالٹی کے اگر ہم بات کریں تو وہ ہے نالش اور ایکسٹرنل پسنالٹی کے اگر ہم بات کریں تو وہ ہے آپ کا فیزیکل اپیرنس جس میں جس میں آپ کا بولی لینگویز ہو سکتا ہے جس میں آپ کے جو ڈریسنگ سنس ہے یا آپ پہ اگلا پوائنٹ اگر بات کریں پسنالٹی کے بات تو وہ ہے آپ کا فرینڈل بیہیویر دیکھیں آپ جس جس کورس کو آپ کرنے چاہتے ہیں آپ یہ سمجھیں کہ اس کورس میں ریکوارمنٹ کیا ہے ریکوارمنٹ جس چیز کی بھی ہے وہ آپ کو دینی مونے کی مال اگر ایم بی ایم بی ایم بی ایم بی سیل بھی نہیں کر پائیں گے تو آپ یہ سمجھیں پھر آپ کے لئے وہ useless ہو جائے گا بگ جائے اگلا پائنٹ اگر ہم بات کریں social and long come relationship آپ کو social اگھونا پڑے گا اگر آپ کے انداز society میں لوگوں سے زیادہ ملے بل چیزیں نہیں ہیں تو آپ کے لئے سمجھنا پڑے گا آپ لوگوں سے کتنے لمبے سمتھے relation سے بنا پاتے ہیں اگر آپ لوگوں سے ملتے ہیں اور لمبے سمتھے relation سے بنا تے تو کسی بھی company میں آپ جائیں گے ساتھ long term relationship سے بنا پائیں گے یہ basic skills تھیں جو MBA کرنے سے پہلے پوچھ پیمی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کیا فائدے ہوں گے وہ بھی ہم یہ discuss کریں گے 5 to 6 point ہے discuss کر لیتے سمجھ لیتے ہیں اگر یہاں تک بھی آپ بنے ہوئے ہیں تو subscribe and press to جس سے آنے ورہ خاری notification آپ کو ملت رہے اور ویڈیو کو آپ ضرور like کر گا چلی سمجھ نمبر ون پہلا point یہ ہے job opportunity increase ہوتی ہے فور ایک number مان لیتے ہیں کہ ابھی اس سمجھے آپ کو ہی job کر رہے ہے 10,000 15,000 20,000 آپ کو سادی سادی MBA بھی کر لیا یا آپ کرنے کی پلاننگ کر رہے تو یہ مان کی چلیں جیسے ہی MBA کر کے final ہوگا اس کے بعد آپ salary 100% مان کے چلیں increase تو ہونی ہونی ہے اب کتنا increase ہوگا depend on your skills کے آپ نے کتنے اچھے MBA کیا ہے MBA کی جو چیزیں سیکھیں جو آپ employment کر پارے آپ communication improved ہو ہے نہیں ہو ساری چیزیں آپ کو سمجھنے پڑے گی جو آپ کے لئے بڑھ جاتی ہے اگر ہم بات کریں salary تو salary آپ کی double ہو جاتی ہے یعنی salary بھی بڑھے گی job opportunity آپ کے لئے آپ کی حد تک بڑھ جاتی ہیں other candidate کے comparison میں اگر اگر ہم بات کریں professional skills improve ہوتی ہے professional skills آپ improve ہوتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ proper way میں کام کر پاتے آپ کے اندر time management آجاتا communication آپ improve ہو جاتی ہے آپ سیکھتے ہیں کہ team work ہم کر پاتے team management آپ سکھ سکھ جاتے ہیں time management سکھتے یہ ساری چیزیں آپ کو سکھائی جاتی ہے اگر ہم point کی بات کریں تو job security اگر other candidate کے comparison میں بات کریں اگر آپ MBA holder ہیں آپ نے کسی company میں job کیا ہے تو یہ clear ہے کہ آپ other کے comparison میں job security کے لے کے کافی secure رہتے ہیں آپ کو بتائیں اگر یہاں پر job نہیں ہے تو ہم دوسری جگہ جا کے apply کریں ہمیں job میری جاتی ہے اگر اگر ہم point کریں تو expand professional network جب آپ MBA کر لیتے ہیں MBA کرنے کے بعد کسی company میں job کریں تو آپ یہ سمجھیں آپ اپنے network پر expand کریں آپ لوگوں سے زیادہ تر انٹریکٹ ہوتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ اپنا network expand کرتے جاتے ہیں اور جتنا زیادہ آپ network expand ہوتا ہے جتنی زیادہ تیجی سے آپ پیلتے ہیں اتنی زیادہ آپ کو career opportunity نظر آتی ہے تو یہ آپ کے لیے بہت important چیز تھی یہ آپ کو سمجھ رہا ہے اگلا point ہے respected members of business community جو بھی business community ہوتی ہے اس میں آپ ایک respected member بنتے ہیں اور آپ کی اپنی ایک الگ رہچان ہوتی ہے respect آپ ملتی ہی ملتی ہے کیونکہ آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ business یا management میں سیکھے ہیں اور ان کو compliment ہی کر رہے اگلا اگر بات کریں entrepreneur جو business ہوتی ہیں وہ بھی آپ کے اندر develop ہوتی ہیں آپ اپنا کوئی setup ڈالیں گے اپنا کوئی startup ڈالیں گے تو definitely آپ اس کو proper way میں کر پاتے ہیں تو یہ basic چیزیں ہیں مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اگر آیا ہو